السلام علیکم دوستو FIA jobs میں جن لوگوں نے online apply کیا تھا ان کے لئے good news 12 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے apply کیا تھا ان میں سے 10 لاکھ لوگوں کو shortlist کیا گیا ہے اور اب آپ کو اس کی test date کونسی ملی ہے آپ کو اس کی مکمل detail ملے گی ایک website stageoffcity.com جس کا link ویڈیو کے description پہ مل جائے گا اور آپ مکمل اگلا method جان پائیں گے اگر آپ اس چینل کو subscribe رکھیں گے کیونکہ further جو update ہاتی جائے گی اس کے لئے اگر آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیں گے آپ کو وقتاً فوقتاً update ملتی رہے گی اور ساتھ آپ کو یہ بھی چیز بتا دیں 500 سے زیادہ jobs متوقع ہیں اس کے لئے آپ ابھی بھی apply کر سکتے ہیں جو لوگ apply نہیں کر بائے تھے یا جو لوگ اپنی rejection کروا چکے ہیں یا اپنا eligibility criteria نہ پورا کر پائے یا انہوں نے farm online properly sending کیا تھا ان کے لئے ابھی بھی ایک موقع ہے apply کرنے کا لیکن اس کی update کیسے ملے گی کب ملے گی اس کے لئے آپ نے اس چینل کو subscribe رکھنا ہے visit کرنا ہے sageopsity.com ویب سائٹ کو اور اب آپ کے ساتھ officially government کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو آپ properly خود بھی سن سکتے ہیں جہاں پہ یہ مکمل information شیئر کی گئی ہے 43FIA میں نوکریاں نکلی تھی جس میں 12 لاٹھ لوگوں نے apply کیا ہے سو ہمیں 13 کروڑ روپے کی ضرورت تھی وہ ہم اپنے اندر سے ہی manage کر رہے ہیں اور 26 تاریخ سے سارے صوبوں میں ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے اور 509 نوکریاں کیونکہ ہم سارے border کو افغان حالات اس قسم کے ہے کہ ہم نے finance ministry سے request کی ہے کہ 509 نوکریاں jobs اور دی جائیں تاکہ ہم اپنے ساتھ کے ساتھ border جو ہے افغانستان سے ملک جو ہے اس کو وقت کے مستقبل کے تقاضوں کے مطابق خیار کر سکیں چمن اور ترخم مکمل طور پر FIA امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہی ہوگی ویڈیو کے لائک کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نہیں ہے سبسکرائب رکھیں اور مزید جو آپ کو update ملے گی ہماری ویڈیو آپسٹری ڈاٹ کام اس پہ ویزٹ کرتے رہیں فردر جو ہمائیتوں سے نوٹیفکیشن ہمیں ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے فور ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ اس opportunity کو گین کر سکیں گے اگر آپ مکمل eligibility criteria پورا کر لیتے ہیں اللہ حافظ